جن لوگوں کا ایک وجودی رشتہ ہوتا ہے ان کے لیے صبر کرنا آسان نہیں ہوتا لیکن بہرحال ہم صبر کرنے پر بھی معمور ہیں من جملہ اور فرائض من جملہ اور واجبات صبر بھی ایک فریضہ ہے صبر بھی ایک واجب ہے صبر بھی ایک عبادت ہے سلسلہ گفتگو آپ حضرات کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا سلسلہ گفتگو کا عنوان تھا حقیقت اور حسین اور اس عنوان کے لیے جسمت نے قرآنی کا انتخاب کیا گیا تھا وہ تھا سورہ اخلاص سورہ توحید میں اپنے طالب علمانہ اسلوب میں گفتگو کرتا رہا اور ابھی تک میں نے سورہ کا ترجمہ بھی نہیں کیا بہت سے مطالب آپ یہ سمجھیں کہ صرف فہرست وار عرض کر دیا ہے جیسے فہرست سنائی جاتی ہے میں نے ایک فہرست سنائی ہے اور وہ بھی ادھوری ناقص قرآن مجید کا کوئی بھی مقام پیش نظر رکھا جائے جیسا کہ میں نے حضرت امام زین العابدین علیہ الصلاة والسلام قرآن مجید کی آیتیں تو علم کے خزانے ہیں فَكُلَّمَا فَتَحْتَ خَزَانَتًا فَيَنْبَغِيًا تَنْظُرَ مَا فِيهَا جب بھی تم کوئی خزانہ کھولو کسی خزانے کے دہانے تک پہنچو تو پھر لازمی ہے ضروری ہے تمہارے لئے کہ دیکھو اس خزانے میں کیا کیا کچھ گنجہائِ گرامایا حق سبحانہ وتعالی نے تمہارے لئے زخیرہ کر دیئے ہیں تو قرآن کا ہر مقام ایک خزانے علم ہے سورہ اخلاص بدرجہ اولا جسے آپ ہر نماز میں تقریباً پڑھتے ہیں لیکن آپ کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ کیا کلمات ہیں جو زبان سے ادا کر رہے ہیں بے پناہ سورہ ہے ممکن ہو سکا تو کچھ کل کی مجلس میں خلاصے کے طور پر ارز کروں گا اور آج بھی جو سلسلے گفتگو ہے جو مطالب کل تک گزارش کیے اس کا تتمہ ارز کروں گا حقیقت اور حسین اس عنوان کا حق ادا کرنے کے لیے دو مباحث سے گزرنا بہرحال لازمی ہے ایک یہ کہ ہم حقیقت کو سمجھیں حقیقت کی تعریف کو سمجھیں حق کی تعریف کو سمجھیں اور دوسرے یہ کہ سمجھنے کے عمل کو سمجھیں جہاں علم کا مسئلہ دربیش ہوتا ہے اور اسی لیے لازمی طور پر میں نے علم کے مباحث چھیڑے تھیوری آف نالج کی مشکلات کی طرف اشارے کیے آپ کے سامنے میں نے گزارش کی کہ علم وجود کی طرح ذو مراتب ہے یعنی علم کے بھی مرتبے ہیں دو ضروری مطلب مختصر طور پر اس وقت ارس کروں یعنی گویا وہ بھی اشاراتی انداز میں بار بار میں نے عرض کیا یہ ذہن انسانی کی مجبوری تھی یا ذہن انسانی کی ضرورت کہ جب اس پوری کائنات کو سمجھنے کا مسئلہ دربیش ہوا تو پھر تین کٹیگریز آف بینگ کی تھیوری سامنے آئی مقولات کی بحث سامنے آئی اور اس میں ایک مقولہ مقولہ جوہر اور باقی تین مقولے مقولات عرضیاں ہیں سب اعراض ہیں ایک جوہر ہے باقی نو اعراض ہیں ایک ہے سبسٹنس باقی نو ایکسیڈنس ہیں جب میں نے یہ بار بار آپ کے سامنے عرض کیا تو یہ ذہن عالی میں نہ آجائے کہ حق سبحانہ وتعالی کو جو جستجو کی جاتی ہے اللہ کی جو جستجو کی جاتی ہے اسے بھی ہم انہی تین کٹیگریز میں کہیں تلاش کریں خدا نہ خواستہ یہ ذہنوں میں نہ آجائے یہ ذہنوں میں نہ آجائے اس لیے کہ حق سبحانہ وتعالی کی ذات گرامی اس سب سے بلند تر ہے ہو سکتا ہے بچے نوجوان مغالطہ ہو جائے انہیں کہ اللہ جوہر ہے نہیں حق سبحانہ وتعالی کسی کٹیگری میں محدود و منحصر نہیں ہو سکتا یہ سب کٹیگریز اس عالم کے لئے ہیں اس کائنات اس دنیا کے لئے جنہی کوئی ہے وہ دنیا وہ عالم وہ کائنات جو سورج کی روشنی میں روشن ہوتی ہے جہاں تک سورج کی روشنی پہنچ رہی ہے وہاں تک جو کچھ دیکھا جا سکتا ہے اسے ٹین کٹیگریز میں کلیسیفکیشن اس کی کی جا سکتی ہے لیکن اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں کہ جو ان ٹین کٹیگریز میں نہیں آ سکتی یہ علم بھی یہ تو بالکل ذہن میں راسق رکھیں کہ اللہ ذات حق سبحانہ وتعالی حقیقت الحقائق وہ اس سے بہتر ہے وہ نہ جنس رکھتا ہے نہ فصل رکھتا ہے نہ جوہر ہے نہ عرض ہے نہ اس کی حد ہو سکتی ہے ممکن نہ رسم اس کو ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے ڈیفینیشن اس کے لئے کوئی پروپوز نہیں کر سکتے وہ اس سب سے بلند ہے بالاتر ہے جو چیز ذہن میں آ جائے وہ مفہوم بندی ہے معلوم بندی ہے خدا عالم ہے ہمارے ذہن کا معلوم نہیں بن سکتا خدا عین علم ہے اور عالم ہے وہ ہمارے ذہن کا معلوم اور ہمارے ذہن کا مفہوم نہیں بن سکتا جو چیز ذہن میں آ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتی اس لئے نہ حق حضرات ذہمت کرتے ہیں نہ ذہمت کرتے ہیں قد و قابش کرتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا خدا تو کہتے ہی اسے ہیں جو آپ کی سمجھ میں نہ آئے خدا تو کہتے ہی اسے ہیں جو ہماری آپ کی سمجھ میں نہ آئے جو سمجھ میں آ جائے گا وہ خدا نہیں ہوگا توجہ فرما رہے ہیں اور یہاں پر اب ٹھہر کے ایک جملہ عرض کر دوں جو اکثر کہتا رہا ہوں پھر کہہ رہا ہوں اس فقیر کا جملہ ہے اللہ وہ حقیقت ہے خدا وہ حقیقت ہے جس کا انکار ناممکن ہے مگر اعتراف مشکل ہے اعتراف آسان نہیں ہے اقرار آسان نہیں ہے اعتراف آسان نا زہنی اعتبار سے آسان ہے نا عملی اعتبار سے نا تیوریٹیکلی آسان ہے نا پریکٹیکلی آسان ہے آج تیزی کے ساتھ ایک بات کی طرف اور اشارہ کر دوں اور پھر آگے بڑھوں علم کی تقسیمات یا علم کے مراتب میں ایک اسطلاح ہو راتی ہے جو مشترک ہے دیکھیں اس سب سے فضائل جڑے ہمیں ہیں یہ خیال رہے کہ میں فضیلتیں پڑھنے کے لیے مقدمیں اور تمہید کے طور پر یہ مباحث پیش کرتا ہوں مقصد یہ نہیں ہے کہ میں مدرسے کے مباحث لاکر آپ کو سنا دوں ایک اسطلاح جیسے کہتے ہیں علم اجمالی اور ایک اسطلاح جیسے کہتے ہیں علم تفصیلی یہ اسطلاح علم اجمالی اور علم تفصیلی کی دو علموں میں بالکل متزاد معانی رکھتی ہیں ایک علم اصول فق جوریسپردنس اسلامی جوریسپردنس بہت عظیم علم ہے شوق دلاؤں گا میں جوانوں کو کوشش کرنی چاہیے خاص طور سے جن لوگوں کی فیلڈ لا ہے چاہے وہ آپ کسی لا میں کام کر رہے ہوں انٹرنیشنل لا میں کام کر رہے ہوں اگر آپ نے اصول فق اسلامی کو اچھی طرح پڑھا تو یہ وہ علم ہے جو قانون بنانے کا ہنر سکھاتا ہے قانون بنانے کا سلیغہ عطا کرتا ہے قانون بنانے کے لیے منطقی علمی فطری حقیقی بیسس فراہم کرتا ہے ہواہ نفسانی کی بنیاد پر قانون بنانا نہیں سکھاتا وحشی قوانین نہیں سکھاتا یہ عقل منطق فطرت اور حق و حقیقت کی بنیاد پر قانون سازی کے اصول عطا کرتا ہے اسے کہتے ہیں علم اصول فق بتائیے یہ پیغام اس ممبر سے دیا جائے یا نہ دیا جائے دنیا آج سرگردہ ہے قانون سازی کے معاملے میں غیر فطری قوانین روزانہ بنائے جا رہے ہیں علم قانون اگر سیکھنا ہو دنیا کو تو فقہ اسلامی سے سیکھیں اور اس کا دعا میں نہیں کر رہا ہوں میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں مختلف بڑے ہسٹورین اور بڑے فلوسفر اور بڑے لو میکرز نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اسلامی شریعہ اور اسلامی جورسپورڈنس یہ وہ ہے جس نے انسانی معاشرے میں پوری دنیا میں انسانی معاشرے میں ہیومن ہسٹری میں ایک لوجیکل لیگل سسٹم کو ڈیولپ کرنے میں مدد دی ہے تو جو چیز لوجیکل لیگل سسٹم کو ڈیولپ کرنے میں مدد کر چکا ہے اسے آج ریجیکٹ کر رہے ہیں آپ اور وہ قانون جو وحشی درندے جانوروں کے ہاں بھی رائج نہیں آئے اسے آپ انسانی معاشرے میں انٹیوڈیوز کر رہے ہیں تو یہ بات ذہنِ حالی میں محفوظ رہے آج بھی کچھ نہیں وطوے میں اختلاف ہو جاتا ہے یا کوئی بات کوئی حکم فقیح کی طرف سے آتا ہے یا مشتہد کی طرف سے آتا ہے مرجع تقلید کی طرف سے آتا ہے تو اس کی مخالفتیں کرتے ہیں وہ لوگ جو لفظ فقہ کو صحیح تلفز بھی نہیں کر سکتے لفظ فقہ کو صحیح پرنامس نہیں کر سکتے فقہ لکھ نہیں سکتے انہیں اگر کہیے کہ انگریزی رومن میں فقہ لکھ دیجئے تو انہیں معلوم نہیں کہ ایف آئی کے بعد کیوں لکھیں گے یا ک لکھیں گے اور زیادہ صحیح اور ایکوریٹ کیا ہوگا ایف کے بعد آئی لکھیں گے یا ای جاہل مطلق جاہل محض جاہل مرکب جڑیل جائل جن کا جہل کسی بھی چھوری سے کٹ نہیں سکتا اعتراض کس پہ کر رہے ہیں مرجع تقلید پر ولی فقیح پر علماء پر فقہ پر اسکالرز پر کیا مرض ہے ماشاءاللہ یہ مرض یوں ہی نہیں پیدا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اکیسویں صدی کی ظالم سیاست پوری پوری نیشنز کو پورے پورے ملکوں کو پورے پورے علاقوں کو تباہ کرنے کیلئے یوں ہی وائرس پھیلا دیتے ہیں بیماری بیماری بیماریاں محکوم محکوم نہیں رہ سکتی بیماری سیمات مرہوم مغفور رجعت اسلام مولان سید دیشان ہدایتی صاحب بے اختیار یاد آگئے اس وقت جب ہم لوگ ابتدائی کتابیں آپس میں مباحثہ کرتے تھے علم کلام کی تو ان کا یہ جملہ تھا جتنے معجزات انبیاء اور امہ کے ہیں تمام معجزات صرف علم کے مظاہر ہیں علم معصوم کے مظاہر ہیں معجزات یہ معجزہ یہ جملہ ذہن میں رہے علم معصوم کے مظاہر ہیں سب کے سب معجزات تو علم فعلی ہوگا اور نفس قوی ہوگا تو معجز نمہ ہوگا رسول کیسے معجزے دکھاتے تھے امیر المومنین علیہ السلام کیسے معجزے دکھاتے تھے امام حسن امام حسین کس طرح معجزے دکھاتے تھے علم تھا حق کا علم حضوری تھا علم علم فعلی تھا نفس پاک اور قوی تھا تو فیل واقع حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہ ملکہ اور وہ عزن حاصل تھا کہ یہ اپنے اراد کن فیقونی سے جو چاہتے تھے دکھا معصوم شناسی پر کام نہیں ہوا ہے جس طرح ہونا چاہیے معصوم شناسی کا علم عام نہیں ہوا ہے جس طرح ہونا چاہیے معصوم کی پہچان کیا ہے معصوم کہتے کسے ہیں معصوم معصوم کیسے ہوتا ہے علم اور عصمت کا رشتہ کیا ہے تو یہ جو علم کی تقسیمات ہیں علم حضوری علم حصولی علم فعلی علم انفعالی اب آج ایک چیز کی طرف اور اشارہ کر دوں علم اجمالی اور علم تفصیلی علم اجمالی اور علم تفصیلی کی یہ اسطلاح دونوں یہ ترمینالوجی اصول فق میں بھی استعمال ہوتی ہیں اور علم فلسفہ اور عرفان میں بھی لیکن دونوں میں بلکل برعکس ہیں اصول فق میں علم اجمالی کا رتبہ بہت کم ہے علم تفصیلی کا رتبہ بلند ہے اصلاً علم اجمالی اصول فق میں بہت کم رنگ ہے یعنی علم اجمالی اصلاً مشکل سے اس کو علم کا رتبہ قرار دے سکتے ہیں اب میں مثال بھی دے دوں تاکہ بہت علشی نہ رہے بات حانا کہ وقت صرف ہوگا اس میں لیکن بہرحال بلکل تشنا نہ رہے بحث اصول فق میں علم اجمالی کسے کہتے ہیں اصول اور اس مسجد میں وضو کے لیے آٹھ دس گنتی کے لوٹے رکھے ہوئے ہیں بدنے پرانے زمانے کے مسجدوں میں کہاں ترقی ہوئی ہے بھی اتنی اور اس میں شبہ یہ ہو گیا کہ ان میں سے کسی ایک لوٹے میں جو پانی ہے وہ وضو کے لائق نہیں پاہر نہیں ہے یہ آٹھ لوٹے یا چار لوٹے جو رکھے ہیں ان میں سے کسی ایک میں یہ علم اجمالی یعنی ان میں سے کسی ایک میں تفصیل نہیں معلوم کہ اس میں یا اس میں یا اس میں یا اس میں مثال دے رہا ہوں ادھوری مثال تاکہ وقت بھی زیادہ صرف نہ ہو اس لئے کہ اصول فق وفق کی کلاس دوہے نہیں علم تفصیلی کیا ہے جب یہی اجمال دور ہو جائے وہ تفصیل ہے تو اصل میں وہی علم ہے ہمیں علم حاصل ہو جائے کہ یہ لوٹا جو ہے یہ ظرف جو ہے اس میں پانی وضو کے لائق نہیں باقی سب طاہر مسئلہ حال ہو گیا لیکن جب تک نہیں معلوم بس اتنا معلوم ہے کہ یہ چار میں سے ایک اب اس میں بھی شبہ محصورہ کی بحث ہوتی ہے کہ اگر گنتی ہی کہ چار ہیں تو پھر چاروں سے اجتناب لازم ہے یہ نہیں کہیں کہ اب چونکہ نہیں معلوم تو چلیے کام چلا لی دے کسی سے بھی نہیں چونکہ معلوم یہ چار ان چاروں میں سے کوئی ایک بہرحال نجیس ہے تو چاروں سے پرہیز ضروری ہے کیا فقہ کی لطافت ہے کیا فقہ کی نفاست ہے کیا فقہ کی بلندی ہے جہاں بھی شبہ ہو محصور معلوم ہو کہ ان چند میں سے ایک بہرحال نجیس ہے وہاں ان سب سے اجتناب کیجئے استفادہ اسی سے کیا جائے گا جہاں پورا یقین حاصل ہو کہ یہ مکمل طور پر طاہر ہے کہاں کہاں سے گفتگو گزر رہی ہے کہاں کہاں سے گفتگو گزر رہی ہے تو یہ علم اجمالی اور علم تفصیل ہے فقہ وصول فقہ میں فقہ میں علم اجمالی اصلاً بہت کم رنگ اسے علم کہیں نہیں سکتے شبہ اور علم تفصیلی دراصل علم ہے فلسفے اور عرفان میں اس کے بلکل برعکس ہے اگر فلسفے کے متن میں علم اجمالی لفظہ جائے تو فلسفے میں علم اجمالی بلندر ہے علم تفصیلی سے بلکل برعکس ہے اسی طرح بس ایک جملے میں آپ کا ذوق قبول کر لے گا اسید کو تو کہتے ہیں فضائے مجلس کوئی بہت لمبی چوڑی عبارت ہو اس عبارت کو فیزیکلی مختصر کرنا چاہیں کیسے مختصر کریں گے عربی کے اٹھائیس حروف ہیں یہ سب کے سب حروف کس سے بنے نکتوں سے نکتوں کی ایک خاص ترتیب ہے تو علف وجود میں آ گیا نکتوں ہی کی ایک خاص ترتیب ہے تو بے وجود میں آ گیا نکتوں کی ایک خاص ترتیب ہے جی موجود میں آ گیا جتنے حروف ہیں وہ نکتوں کے اتصال سے بنے ہائیں اس لئے اگر تمام حروف کو سمیٹنا ہو تو ایک نکتے میں سمٹ آئیں گے یہ ایک نکتہ جب اسے تفصیل کے ساتھ بڑھایا جائے گا تو پوری لوح سامنے آ جائے گی اسی لئے کہا گیا کہ علم حکمت میں علم عرفان میں علم اجمالی کا رتبہ بلند ہے اس لئے کہ جہاں علم اجمالی ہوگا اسی سے تفصیل وجود میں آتی چلی جائے گی باقاعدہ یہ علم حکمت اسلامی میں علم فلسفہ میں یہ چیز ثابت ہے علم عرفان میں یہ چیز ثابت ہے کہ علم اجمالی کا رتبہ بلند ہے علم تفصیلی سے جونکہ ایسا تھا اور ایسا ہے اسی لئے کہنے والے نے کہا کہ جو کچھ کل قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے جو کچھ سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے اور جو کچھ بائے بسم اللہ میں ہے وہ تو اس نقدے میں ہے تو بہرحال علمِ اجمالی اور علمِ تفصیلی کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ فقہ میں اصولِ فقہ میں علمِ اجمالی علمِ تفصیلی کچھ اور ہے فلسفے میں حکمت میں عرفان میں علمِ اجمالی اور علمِ تفصیلی کچھ اور ہے فلسفہ اور عرفان میں علم اجمالی کا رتبہ علم تفصیلی سے بلندہ رہے علم اجمالی جس کے پاس ہو وہی سے تفصیل وجود میں آتی ہے وہی سے تفصیل وجود میں آتی ہے اور جہاں علم ہوتا ہے علم فعلی اور نفس قوی ہوتا ہے وہ جو چاہے خارج میں وجود میں لا سکتا ہے جو لوگ کل نہیں تھے مجلس میں بس ایک جملے میں مثال دے کر آگے بڑھوں اور مال مجلس کی طرف لے کر آپ کو چلوں میں نے ارز کیا تھا کہ شاعر شعر کہتا ہے یہ شعر پہلے سے کہیں موجود ہوتا ہے نہیں آرٹسٹ کوئی آرٹ تخلیق کرتا ہے پینٹر نقاش مصور آرٹسٹ کوئی پینٹنگ بناتا ہے کوئی تصویر بناتا ہے کوئی نقش بناتا ہے کوئی مرقع تخلیق کرتا ہے یہ کہاں کہیں ہے خارج میں اور منفرد ہوتا ہے یعنی کائنات میں دوسری اس کی کوئی مثال موجود نہیں ہوتی تب ہی تو آپ اسے داد دیتے ہیں انعام دیتے ہیں سدائش کرتے ہیں یہ کس بنیاد پہ بنا رہا ہے اس کے پاس علم ہے اس کی بنیاد پر بنا رہا ہے تو کچھ وہ ہیں کہ جو خارج میں جو معلومات ہیں جو اوبجیکٹس خارج میں ہیں وجود رکھتے ہیں فیلڈ میں ہستی میں زمین پر ان کو دیکھ کر علم حاصل کرتے ہیں یعنی گویا کچھ وہ ہیں جو معلوم کو دیکھ کر علم کی تصویر اتارتے ہیں جو تصویر اتارتے ہیں اسی کو علم سمجھتے ہیں کچھ وہ ہیں جن کے پاس علم ہے اس کی بنیاد پر وہ چیزیں تخلیق کرتے ہیں دونوں کیا ایک ہی رتبے میں یہ دونوں ایک رتبے میں نہیں ہے ایک وہ جو خارج سے معلوم کے ذریعے سے علم حاصل کرے اور ایک وہ جس کے علم کے ذریعے سے معلوم وجود میں آئے یہ دونوں ایک رتبے میں نہیں ہو سکتے اور مسلمان دعویٰ کرتا ہے محمد ہمارے جیسے تھے انبیاء ہمارے جیسے تھے معصومین ہمارے جیسے تھے اور ہمارے آپ کہاں سے گفتگو گزر رہی ہے تو جہاں علم ہوتا ہے اور خدا داد علم ہو ابھی تو اس علم کی بات ہی نہیں ہوئی جسے علم لدنی کہتے ہیں علم حضوری علم حصولی علم لدنی علم لدنی یہ مرتبہ اب وقت نہیں ہے کہ میں عرض کر سکوں لیکن علم لدنی یہ استلاح خاص قرآنی استلاح ہے اور یاد لکھے کہ جن کو اللہ نے علم لدنی دیا ہو ان کا یہ رتبہ ہوتا ہے کہ ان کی باتیں موسیٰ جیسے نبی کی بھی سمجھ میں نہیں آتی آسانی کے ساتھ یہ قرآنی حقیقت ہے تو اب میں عرض کروں مسلمانوں جس کے پاس علم لدنی ہو اگر اسے موسیٰ بھی نہ سمجھ پائیں تو علی کو تم کیسے سمجھتا ہوگے ان کا مقام علمی ان کا مرتبہ علمی کون سمجھ سکتا ہے ان کی شخصیت کا جاہ و جلال کون سمجھ سکتا ہے ان کی شخصیت کا جمال و جلال کون سمجھ سکتا ہے لیکن بہرحال آج چونکہ شبعہ آشور ہے اس لئے بس چند فقریں عرض کروں گا کہ اگر حقیقت تک پہنچنا ہے اور حق تک پہنچنا ہے کیونکہ اس سے پہلے وہ شعر میں دو ایک مرتبہ پڑھ چکا ہوں تو اس لئے چاہ نہیں رہا تھا کہ پڑھوں لیکن شعر اتنا اچھا ہے کہ جی چاہتا ہے پڑھنے کا اور وہ شعر ہے ماروم مخور سید نواب افسر لکھنوی کا کہ ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق ہم اس تصور حق کو حسین کہتے ہیں ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق حق کا تصور حقیقت کا تصور ہر ذہن میں ہے ہر فرد بشر کے ذہن میں ہم اس کا نام حسین لگتے ہیں کیوں اس لئے کہ ہم نے حسین علیہ السلام میں وہ چیزیں دیکھیں کہ حسین نے اپنے وجود سے اپنے کلمات سے اور اپنے معجزات سے ہمیں حق کا علم حضوری عطا کیا ہے کاش یہ جملے محفوظ رہ جائیں کاش اس پر بحث ہو ایک اصول لے کے جائیے آج انبیاء اللہ کی طرف سے آنے والی حجتیں اللہ کی طرف سے آنے والے رہبر معجزے دکھاتے ہیں کیوں اصلاً معجزے کا فلسفہ یہ ہے کہ مخلوق کو خالق کا حضوری علم حاصل ہو جائے معجزہ دیکھ کر جو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم حصولی نہیں آئے وہ علم حضوری ہے اور وہی ایمان کی بنیاد بنتا ہے یہ بھی معجزے تاریخ میں موجود ہیں حدیث کے دامن میں موجود ہیں ان لوگوں نے جنہوں نے خاص طور سے معجزات معصومین اور انبیاء کو جمع کیا ہے ان کی کتابوں میں موجود ہیں بحث کرنے والے بحث کرتے رہیں گے مگر جو چیزیں صحیح ہیں ثابت ہیں وہ صحیح ہیں اور ثابت ہیں بچپن سے جب سے آغوش زہرہ میں اور آغوش مصطفی میں اور آغوش مرتضی میں حسین آئے تب سے حسین کے معجزات کا ظہور شروع ہو گیا کیا عظمت ہوگی اس بچے کی جہاں نانا بھی صاحب ایجاز ہے بابا بھی صاحب ایجاز ہے ماں بھی صاحب ایجاز ہے بھائی بھی صاحب ایجاز ہے اتنے صاحب ایجاز کے ہوتے ہوئے اس کا معجزہ بھی ظاہر ہو رہا ہے چاہے وہ بچپن میں فرشتوں کا آنا ہو چاہے وہ فطرس کا آنا ہو چاہے وہ دردائیل کا آنا ہو جن کی سمجھ میں نہیں آتی یہ باتیں انہیں خصوصی کلاسیں لینے کی ضرورت ہے آج اب اس پہ بحث کی انجائش نہیں میں صرف حوالہ دیتے ہوئے آگے بڑھ رہا حسین کا بچپنہ ہے ولادت ہوئی ہے ولادت ہوئی ہے اور کرامات و برکات و معجزات کے اظہار کا سلسلہ شروع ہو گیا اور سب سے پہلے فائدہ اٹھانے والے کون ہیں زمین والوں سے پہلے آسمان والے فائدہ اٹھا رہے ہیں بس حسین اس کا نام ہے پہچان لیجے حسین کو پہچان لیجے حسین ابن علی کس کا نام ہے پہچان لیجے حسین ابن فاطمہ کس کا نام ہے پہچان لیجے اس فرزند رسول کو اس سبت وفی کو زمین والوں سے پہلے آسمان والے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اس کے بعد یہ پہ کرے معجز نمہ نشو نمہ پاتا ہے حسین بڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ منزل آتی ہے کہ جب ابھی فرشتوں کو صرف بالوں پر لوٹا ہیں لیکن ایک وہ منزل آتی ہے کہ جب حسین کا بچپن کا دوست حبیب حسین کے اشتیاق میں اپنے بالا خانے سے گر کر مر جاتا ہے اور حسین میرے دوست حبیب کہہ کر پکارتے ہیں اور وہ جی اٹھتا ہے یہ حسین ہے مصطفیٰ بیٹھے ہیں اور حسین مردے کو زندہ کر رہے ہیں یہ حسین ہے یہ حسین آگے بڑھتے ہیں اور ایک منزل وہ آتی ہے کہ جب کیسے کیسے مراحل آئے ہیں ذرا ضبط کر لیجئے جی میرا بھی چاہ رہا ہے کہ بس اب گریہ کروں ماتم کروں لیکن ذرا ضبط کر لیجئے اس لئے کہ پورا عشرہ گزر گیا میں فضائل کہاں پڑ سکا میں تو مقدمات کی بحثیں تمہیدی بحثیں گزارش کرتا رہا اور وہ بھی مقصد یہ تھا تاکہ ہماری اور آپ کی فکری جہتیں روشن ہو جائیں یہ حسین ہے اور غالباً آقا حسین کی امامت کا زمانہ ہے معلوم ہے کہ آقا حسین نے سات برس آغوش نبوت میں گزارے تیس برس اپنے بابا کے ساتھ گزارے دس برس اپنے بڑے بھائی امام حسن کے ساتھ گزارے ہر دور میں ایک خاص خصوصیت رہی ہر دور میں معجزے دکھائیں مگر کچھ معجزے وہ ہیں جو امام حسین نے اپنی امامت کے زمانے میں دکھائیں عجیب عجیب معجزیں وقت نہیں ہے کہ میں گزارش کروں بیماروں کو شفا دینے سے لے کر مردوں کو زندہ کرنے سے لے کر بچوں کو گویا کرنے تک یہ یوسف زہرہ ہے یہ یوسف کنعان نہیں ہے یہ یوسف یعقوب نہیں ہے یہ یوسف مصطفیٰ ہے یہ یوسف زہرہ ہے بس گفتگو تمام کر رہا ہوں آج کی گفتگو یہیں تک آج کی گفتگو یہیں تک معصوم شنازی کا ذوق پیدا کیجئے معصوم کیا ہوتا ہے کیوں ہمارے دین میں اور ہمارے مذہب میں عصمت کی اہمیت ہے اور معصوم سے تمسک لازم ہے آج ایسے افراد پیدا ہو گئے ہیں جو ائمہ کی عصمت پر بحث کرتے ہیں انہیں معلوم نہیں ہے کہ عصمت کتنی بڑی حقیقت ہے اور کتنی بڑی ضرورت حسین معصوم ہے اور اسی لیے جب وقت پڑا توحید پر تو کوئی اٹھ کر سامنے نہیں آیا حسین کے علاوہ آپ سب کی آنکھیں نم ہیں اس لیے کہ یہ شب شب آشور ہے قیامت کی شب ہے ایک شب آشور میں کتنے حوادث گزرے کتنے واقعات گزرے خود ان تمام واقعات پہ علت ترطیب بترطیب نظر ڈالیے تو خود ان واقعات کا ایک شب میں رونما ہونا حسین کے معجزات میں سے اور روز آشورہ جتنے واقعات ترطیب کے ساتھ رونما ہوئے ہیں ان تمام واقعات پر ان کی تفصیل کے ساتھ نظر ڈالیے تو معلوم ہوگا یہ ممکن نہیں تھا یہ تو معجزہ حسینی ہے اب مجھ میں بھی سکت نہیں ہے کہ زیادہ دیر تک گزارش کر سکوں بس دو تین مناظر شب آشور آقا حسین نے خطبہ دیا اصحاب کو جمع کر کے اور کہا کہ دیکھو کل دس محرم ہے کل جمعہ ہے کل یہ صرف اور صرف میرے خون کے پیاسے ہوں گے تم چاہو تو اس رات کی تاریخی کو پردہ شب کو اپنے لیے غنیمت سمجھو تم جا سکتے ہو میں راضی ہوں تم نے اب تک جو میرا ساتھ دیا میں خوش ہوں میں دعا گو ہوں میں راضی ہوں میں اپنی بیعت تمہاری گردنوں سے اتار لیتا ہوں اور اگر تم تنہا جاتے ہوئے شرمندگی محسوس کرنا تو میرے اہل بیعت میں سے بنی حاشم کے بچوں میں سے ایک ایک کہانت پکڑو اور اپنے ساتھ لے کر چلے جائیں اس لیے کہ یہ صرف اور صرف میرے خون کے پیاسے ہیں اجرکم علی اللہ آقا حسین نے جب یہ خطبہ ارشاد فرمایا تو اب تاریخ متفق ہے اس پر کہ سب سے پہلے جو شخصیت کھڑی ہوئی ہے وہ حضرت ابو الفضل العباس کی شخص ہے ابو الفضل کیا نام ہے کیا کنیت ہے کیا شخصیت ہے ابو الفضل حضرت ابو الفضل کھڑے ہوئے مختصر لیکن جامع تقریر کی جس کا لب بلوباب یہ تھا آقا ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں کس دن کے لیے آپ کے بعد ہم جی کر کیا کریں گے ایسی یادگار اور مؤثر تقریر کی جس کی گونج قیام قیامت تک باقی رہے گی اس کے بعد اصحاب کا سلسلہ شروع ہوا حضرت حبیب ابن مظاہر کھڑے ہوئے حضرت مسلم ابن آنسجہ کھڑے ہوئے حضرت زہر قین یہ جملہ زہر قین کا ہے جو کچھ عرصے پہلے تک دوسرے گروہ کے سمجھے جاتے تھے لیکن جب معصوم کی معرفت حاصل ہو گئی جب حسین علیہ السلام کو پہچان لیا جب حسین علیہ السلام کے حوالے سے حق کو پہچان لیا تو اب کیا فرمایا ہے کہتے ہیں کہ فرزند رسول یہ ایک زندگی کیا اگر ہم آپ کے ساتھ قتل کیے جائیں ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں پھر زندہ کیے جائیں پھر قتل کیے جائیں پھر ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں پھر زندہ کیے جائیں اسی طرح ہمیں ستر بار بھی قتل کیا جائے اور زندہ کیا جائے تب بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے یہ زہر قین کے جملے ہیں آجرکم علاللہ آجرکم علاللہ جزاکم اللہ خیر الجزا بس زیادہ دیر تک پفتگو کرنے کی اب سکت نہیں آئے اور میری خواہش ہے کہ زیادہ دیر تک نوحہ پڑھیں آپ ماتم کریں آپ کے نوحے خدا کرے کہ بی بی زہرہ کے دل کے زخموں کا مرہم گئے بہت تفصیلات ہیں شبہ آشور آقا نے سب کی تقریریں سنی سب کو دعائیں دیں اور اس کے بعد پھر تصرف پھر معجزہ پھر تصرف ایک متوقع تم نے اپنی وفاداریاں ثابت کر دی خدا تمہیں جزائے خیر دے اب ذرا اپنے سر اٹھاؤ نظر اٹھاؤ ارفعور اوسکم اپنے سر اوپر اٹھاؤ اور اپنے مقامات تو دیکھو جو چیز ملہدوں کو نظر نہیں آتی وہ حسین دکھا دیتے ہیں اس لئے یہ عنوان قائم کیا ہے حقیقت اور حسین حسین علیہ السلام نے بہشت میں اصحاب کو ان کے مقامات دکھائے انہوں نے دیکھے تو جن کے یقین پہلے سے کامل تھے انہیں اپنے مقامات دیکھ کر اور مسررت حاصل ہوئی گفتگویں آگے پڑھنائی تھی اسی درمیان حضرت امام حسن کا نونحال تیرہ برس کا بچہ قاسم ابن حسن اٹھا اور اس نے کہا امو جان کیا کل جو لوگ شہید ہوں گے اس فہرس میں میرا نام بھی ہے میں ارس کر چکا ہوں آقا نے پہلے تو بچے سے پوچھا بیٹا موت تمہیں کیسی معلوم ہوتی ہے جناب قاسم نے فرمایا احلا من العصل شہد سے زیادہ شیری بچے کو دعائیں دی پیار کیا اور اس کے بعد کہا بیٹا سنو کل تمہارا نام بھی محضر شہادت میں ہے اور وہ ننہ اسغر جو آغوش مادر کل تو وہ بھی شہید ہوگا بیٹا قاسم یہ سن کر تڑپ گئے اور کہا امو جان کیا دشمن خیمگاہ میں آ جائیں گے ہا جو رکو مانو کیا دشمن خیام تک آ جائیں گے اب مجھے نہیں معلوم رواعت نے تفصیلات نہیں بتائیں آقا نے اس وقت کیا کچھ فرمایا مگر بزرگوں سے یہ جملے سنتا آیا ہوں کہ آقا نے اس وقت غالباً یہ فرمایا بیٹے قاسم نہیں جب تک میں زندہ رہوں گا اس وقت تک کوئی خیمے میں نہیں آ سکے گا میں اس بچے کو خود اپنے ہاتھوں پہ لے کر جاؤں گا آجرکم علاللہ آجرکم علاللہ آقا حسین کی اس بچے کی کیا کیا خصوصیتیں ہیں کہتے ہیں بچہ تین دن کا بھوکا پیاسا کربلا جیسے ماحول میں پیاس کی شدت میں جس کے ماں کی چھاتی میں دودھ بھی خوشک ہو چکا تھا شیر مادر بھی خوشک ہو چکا تھا اس وحشتناک بن میں بچہ تین دن کا بھوکا پیاسا تقریبا غشی کی کیفیت میں تھا تقریبا غشی کی کیفیت میں تھا لیکن آقا حسین نے جب میدان کربلا میں آواز استغاثہ بلند کی حل من ناصرین یمصورنا کوئی ہے جو ہماری مدد کرنے والا جو ہماری مدد کرے کوئی نصرت کرنے والا ہے جو ہماری نصرت کرے جیسے ہی حسین کی آواز خیمے میں آئی تو بچہ ہوش میں آ گیا بچہ بیدار ہو گیا بچے نے تڑپ کے اپنے آگ کو ہمک کے جھولے سے زمین پر گرا دیا ماں آگے بڑھی پھوپی آگے بڑھی جلدی سے بچے کو اٹھایا پیار کیا سینے سے لگایا لیکن یہ انداز ایسا تھا کہ بلک بلک کے بیبیاں رونے لگیں جب حسین کے کانوں میں بیبیوں کے رونے کی آواز آئی حسین پلٹ کے در خیمہ پہ آئے ابھی میں زندہ ہوں رونے کا کیا سبب ہے آجرکم علی اللہ بیبیوں نے کہا آقا جیسے ہی آپ کی آواز بلند ہوئی حل من ناصرن یا انصورو نا اس بچے نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا کہا ہاں لاؤ میرے بیٹے کو میرے سپرد کر دو بچے کو لیا میدان میں آئے آپ کے سامنے آپ کی پلکوں پہ یہ مناظر ہیں آپ صبح و شام مسائب کی روایتیں سنتے رہتے ہیں آپ مرسیے نوہے سنتے رہتے ہیں روایتوں کا اختلاف ہے مگر آقا حسین بچے کو لے کر میدانِ کربلا میں آئے اور اس کے بعد کیا فرمایا اگر تمہاری نگاہ میں میں گناہگار ہوں تو اس بچے کا کیا قصور ہے یہ پیاس سے ہلاک ہوا چاہتا ہے چند قطرے پانی کے اسے پلا دو اور اس کے بعد خود بچے کی طرف رخ کر کے کہا بیٹا تم حجتِ خدا کے فرزند اپنی پیاس کا اظہار خود کرو بچے نے ننہا سا مرجھایا ہوا چہرہ فوج کی طرف موڑا اور سونکھی ہوئی زبان ہوتوں پہ پھر آئی کہتے ہیں یہ منظر دیکھ کر فوج میں انقلاب برپا ہو فوج میں انقلاب برپا ہوا کچھ ایسے بھی تھے جو آمادہ ہوئے کہ اس بچے کو پانی پلا دینا چاہیے بعض حضرات نے یہ بھی لکھا ہے کہ آقا حسین نے بچے کو زمین پہ لٹا دیا پھر اٹھا لیا باپ کا دل ہے نا ایک تو بچہ پیاسا ہے بچہ پیاسا ہے بچہ شیر خار ہے بچہ نحیف ہے لاغر ہے کمزور ہے اور سرزمین کربلا کس قدر تپتی ہوئی ریت ہے وہاں کیسے حسین بچے کو چھوڑ دے لٹا یا پھر اٹھا لیا گود میں لیے ہوئے ہیں ادھر جب عمر ابن سعد نے خود اپنے سپاہیوں کو منقلب ہوتے ہوئے دیکھا تو ایک مرتبہ کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے اقتع کلام الحسین خاص طور سے حرمولا کو آواز دے کر کہا حرمولا حسین کی گفتگو منقطع کر دے حسین کا کلام منقطع کر دے حسین کی حجت منقطع کر دے حرمولا نے تیر کا گلوے اسغر کا نشانہ لیا تیر رہا کیا تیر آیا میں تفصیلات گزارش نہیں کر سکتا یہ روایتوں میں ہے یہ وہ یہ وہ شقی تھا یہ وہ پہلوان تھا یہ وہ تیر اندازی میں مشاق تھا جس کا تیر کبھی خطا نہیں ہوتا تھا لیکن پہلا تیر نشانے پہ نہیں لگا دوسرا تیر نشانے پہ نہیں لگا تیسرا تیر نشانے پہ لگا اور اس طرح لگا کہ بچہ بابا کے گلے میں حمائل ہو کر رہ گیا سوکھے ہوئے گلے سے چند قطرے لہو کے ٹپکے کیا انداز ہے کیا انداز ہے حسین نے ہاتھوں میں لیا چلوں میں لیا چہرے پہ ملا بیٹے اسی انداز سے میں نانا رسول اللہ کے پاس جاؤں عجرکم علی اللہ عجرکم علی اللہ عجرکم علی اللہ ہاں روئیے اور بلند آواز سے گریہ کیجئے ماتم کیجئے اور بے اختیار ماتم کیجئے حسین کا حق ہے ہماری گردنوں پر اور وہ جملہ کہہ دوں جو اکثر کہتا رہا ہوں اگر آپ ماتم نہیں کریں گے آپ نوحہ نہیں کریں گے آپ عشق افشانی نہیں کریں گے تو پھر آسمان سے خون کے قطرے برسیں گے درختوں کی شاخ ماتم کریں گی زرہ زرہ گریہ کرے گا حسین کا غم ہے یہ زہرہ کا غم ہے شبِ آشور ہے شبِ آشور ہے تذکرہ ختم کر رہا ہوں کل آشور توجہ رکھئے گا ایک دوسرے کو مسکرہ کے نہ دیکھئے گا ایک دوسرے کو تحیت میں پرسہ دیجئے گا حسین کا حسین علیہ السلام کا پرسہ دیجئے گا اس پرسے کا ثواب کہیں زیادہ ہے اس ثواب سے جس کی جستجوں میں آپ رہتے ہیں بس بس حرمتِ آشورہ پر قرار رہے آشورہ کی غم انگیزی آپ کی طرف سے اس میں کم رنگی نہ ہونے پائے بس اسغر کا خون آقا کے چہرے پر ہے اسغر کا گلہ بازو کے ساتھ پیوست ہے اسغر کے ننے ننے ہاتھ حسین کے گلے میں ہیں مگر کیا حسین کا صبر ہے میں روایت پڑھ چکا ہوں کل وہ حسین جو جنابِ علی اکبر کے سینے سے خون کا فورہ دیکھ کر سینے پہ ہاتھ رکھ کے اور باہوں میں اکبر کو لے کر لیٹ گئے اور زینب کو سہارہ دینا پڑا آواز دیکھ کر بھائیہ حسین اور جیسے ہی زینب نے آواز دی حسین نے گویا اپنی طاقت جمع کر لی لیکن آج اسغر کا لاشہ اس طرح لے کر حسین کے قدموں میں کوئی استراب نہیں آئے حسین آگے بڑھ رہے ہیں پھر پیچھے ہٹ رہے ہیں اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِعَمْرِهِ اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِعَمْرِهِ معصوم کے ایک ایک عمل میں حکمتیں ہیں اس طرح اس عظیم مسئیبت کو محفوظ کیا ہے کہ حسین کی یہ آواز قیام قیامت تک گونجتی رہے گی اور ہمیں اور آپ کو یہ سعادت ملتی رہے گی کہ عملِ آشور کے زمن میں اس عمل کو دہراتے رہیں اور بس آخری فقرہ حسین سات مرتبہ آگے بڑھے سات مرتبہ پیچھے ہٹے حسین امام ہے حسین حجتِ حق ہے حسین انسانِ کامل ہے حسین ولی اللہ العظم ہے اپنے وقت میں حسین سبر کا آخری حوالہ ہے حسین بچے کو لے کر آئے لیکن کس کے پاس لے کر آ رہے ہیں درِ خیمہ پہ سب بی بیاں ہیں ان کے ساتھ رباب بھی کھڑی ہوئی ہیں اصغر کی ماں رباب اس لئے میں کہتا ہوں رباب سے کیوں محبت تھی خاص حسین کو رباب کا عرفان رباب کی معارفات رباب کی للہیت رباب بھی ولیت اللہ العظمہ ہے جب بچہ آیا کوئی شوہر سے شکوا نہیں ہے گلا نہیں ہے یہ نہیں کہا میرے سردار آقا حسین آپ تو بچے کو پانی پلانے کے لیے لے گئے تھے میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں گلا نہیں شکوا نہیں بس حسین آئے دامن عبا کا ہٹایا ماں کے سامنے پیش کر دیا تاریخ نگاروں دیکھو چشم فلک دیکھ حسین کا صبر اور رباب کا صبر بس رباب نے کہا بونیا اب اس لوں کا یونہار میرے بچے میرے لال میرے بیٹے کیا تجھ جیسے بھی سباہ کیے جاتے انا لالہ و انا علیہ راجعوں باہنیو باہنیو بھلاو بہتا ہے موسیقی